بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹیک ٹاک اور صحت من ہوں گے دوستو میں ہوں کیڈرزین اللہ بیدین اور اپنے یوٹیوب چینل پولیس اگزامس پریپریشن سے آج سے محاطب ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بی ون کا پیپر جو کہ پندرہ جنوری دوہزار تینیس کو ہوا تھا اس کو حل کریں گے بی ون کے پیپر میں دو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک اسلحہ کی خیراست و حبرگیری پر تھا جو کہ باب چھے سے لیا گیا تھا جس کا ذکر باب چھے پکرہ دس میں ہے جبکہ دوسرا مضمون تھا گروہوں کے حلاب جبر کا استعمال جو کہ پولیس اور رولز باب چودہ سے لیا گیا ہے جو پولیس کے باب نمبر چودہ پکرہ نمبر چپن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں پہلا سوال ہے وہ دن دہارے مارا گیا تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یہ بقیہ بی سی اور ڈی اپشن جو ہے یہ غلط ہے سوال نمبر دو اتر جاؤ اس میں درست اپشن اپشن اے ہے گٹ ڈاؤن سوال نمبر تین زیا دو گھنٹوں سے لکھ رہا ہے اس میں درست اپشن اپشن اے ہے زیا has been writing for two hours سوال نمبر چار ماجد was out of station اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے ماجد سٹیشن سے باہر تھا سوال نمبر پانچ ہر ڈیس آر نمبردو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے وہ چند دن کی مہمان ہے سوال نمبر چے اکیوزڈ اپیرڈ این کورٹ اس میں درست اپشن اپشن اے ہے ملزم عدالت میں حاضر ہوا سوال نمبر ست did you take the medicine اس میں درست اپشن اپشن اے ہے کیا تم نے دوائی لی سوال نمبر آٹھ what has happened to شاہد اس میں درست اپشن اپشن اے ہے شاہد کو کیا ہو گیا ہے سوال نمبر نو i shall go there tomorrow اس میں درست اپشن اپشن اے ہے میں کل وہاں جاؤں گا سوال نمبر 10 افسرانی پولیس کے ماتحتوں میں کوئی ایک دیوالیا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیش کو ریپورٹ کرے یہ سوال پولیس رولز چودہ پچیس سے لیا گیا ہے جس میں روپے کا لیندین کا ذکر ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح دیوالیا ہو جاتا ہے تو پھر اس بالا افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ اپنے قریب ترین بالا افسر کو کرے گا تو اس کے تختو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے اپنے بالا افسر کو سوال نمبر 11 تمام اہدوں کے افسران کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دیش کیلئے دیگر محکمجات کے افسروں یا غیر سرکاری شورفہ سے امداد طلب کرے یہ سوال پولیس رولز باب چودہ پکر ستاویس سے لیا گیا ہے چودہ ستاویس میں ایک ہے غیر محکمانہ اثر ورسوخ کیلئے التماس نہیں کی جائے گی تو اس میں لکھا ہے کہ تمام پولیس افسران جو ہے وہ دیگر محکمجات کے افسروں یا غیر سرکاری شورفہ سے ترقی تبادلہ سزاؤ اپیلو وغیرہ کے لئے سپارش یا مدد طلب نہیں کرے گا تو اس میں یہ تمام اپشن ٹھیک ہے یعنی اپشن اے تبادلہ بی سزاؤں سی اپیلو تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے مندرجہ بالا تماموں یعنی ان تمام کاموں کے لئے وہ سپارش نہیں کرے گا تو اپشن ڈی اس میں درست اپشن ہے سوال نمبر بارہ ایک پولیس افسر سوائے اپنے پریس کے کسی قسم کا کاروبار نہیں کرے گا سوائے انسپیکٹر جنرل کے ڈیش اجازت سے اپشن اے میں ہے حصوصی اپشن بی میں ہے عمومی اپشن سی میں ہے تحریری اپشن ڈی میں ہے اے اور سی دونوں یہ سوال پولیس رولز کے باب نمبر چودہ پکرہ نمبر تین تیس سے لیا گیا ہے چودہ تین تیس میں ہے پولیس افسران کو دیگر ملازمت کرنے کی ممانعات ہو تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انسپیکٹر جنرل کے تحریری و خاص اجازت کے بغیر کوئی پولیس افسروں دیگر ملازمتوں نہیں کرے گا تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے یعنی اس میں درست اپشن اے بھی آتا ہے اور سی بھی آتا ہے خصوصی و تحریری اجازت تو یہ دونوں اس میں درست اپشن ہے تو اس لحاظ سے درست اپشن ہمارے ساتھ اپشن ڈی ہے اے اور سی دونوں سوال نمبر تیرہ یہ بات کہ پولیس کو مختلف فرائز کی انجام دہی کیلئے کون سے اسلحے اپنے ساتھ رکھنے چاہیے اس کیلئے ڈیش اپشن اے میں ہے مپسل قیدے موجود ہیں اپشن ڈی میں ہے عام حکم کے ذرے کوئی عام قیدہ مقرر نہیں اپشن سی میں ہے ہر ایک کیلئے مپسل قیدیں موجود ہیں اپشن ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ سوال پولیس رولز باب چودہ پکرباؤن سے لیا گیا ہے چودہ باؤن میں ہے نوعیت اسلحہ جات جو ہمراہ رکھ کے جائے گی تو اس کے تحت تو اس میں کوئی عام حکم کے ذرے کوئی قیدہ مقرر نہیں کیا گیا ہے کہ کون سے قسم کا اسلحہ ڈیوٹی کے دوران پولیس اپسنان اپنے ساتھ رکھ کی گی تو اس لحاظ سے اس میں درست اپشن اپشن بھی ہے یعنی عام حکم کے ذرے کوئی عام قیدہ مقرر نہیں سوال نمبر چودہ ہیڈ کوارٹر میں لین اپسر بزات خود تنخواہ تقسیم کرتا ہے اور جو پولیس پہلے دن نہیں ہوتے ہیں ان کو ان کی تنخواہ ڈیش کی مارے پت سے تقسیم کی جاتی ہے اپشن اے میں ہے لین اپسر اپشن بی میں ہے لین مہرر اپشن سی میں ہے لین اپسر اور اپشن ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ سوال پولیس رولز کے باب چودہ پکرہ ترپن سے لیا گیا ہے چودہ ترپن میں تقسیم تنخواہ کا ذکر ہے تو اس میں لکھا ہے تنخواہ تقسیم کرے گا اور جو ملازمین پہلے دن موجود نہیں ہوتے تو اس کی تنخواہ بزر لین مہرر تقسیم کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے اس میں درست اپشن اپشن بی ہے یعنی لین مہرر سوال نمبر پندرہ آرڈر بک کے دونوں اطراب پر خاشیے چھوڑے جاتے ہیں جس میں اس کے دائے خاشیہ میں ڈیش کا اندراج ہوتا ہے اپشن اے میں ہے تقسیم انعامات اپشن بی میں ہے حکم نامہ جو تنظلی کے متعلق ہوں اپشن سی میں ہے حکم نامہ جو ترقی کے متعلق ہوں اپشن ڈی میں ہے مندرجبالہ تمام یہ سوال پولیس رولز کے باب نمبر چودہ پکرہ نمبر چوون سے لیا گیا ہے جس میں آرڈر بک کا ذکر ہے اس کے زمن نمبر دو سے یہ سوال لیا گیا ہے اس میں ہے کہ دائے خاشیہ پر جو جگہ چوڑی جاتی ہے اس میں تقسیم انعامات کا ذکر ہوتا ہے جبکہ بائے جانب جو حاشیہ چوڑا جاتا ہے اس پر کوئی گزر شدہ اپسر دس خط کرتا ہے اور جو تنظلی ترقیہ و برتی سے متعلق اگر کوئی حکم ہو تو اس کا خلاصہ لکھتے ہیں جبکہ دائے خاشیہ میں تقسیم انعامات کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے اختیار ہے کہ وہ کسی مجمع ناجائز کو منتشر کرنے کا حکم دے اپشن اے میں ہے اپسر انچارچتانہ اپشن بی میں ہے اپسر انچارچتانہ یا اس سے بالاتر اپسران اپشن سی میں ہے ڈی اس پی اور اس سے بالاتر اپسران اپشن ڈی میں ہے کم از کم اس پی کے ردوے کا اپسر یہ سوال پولیس رولز کے باب نمبر چودہ پکرہ نمبر چپن سے لیا گیا ہے جس میں ہے گروہوں کے حلاب جبر کا استعمال تو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے یعنی اپسر انچارچتانہ یا اسی سے بالاتر اپسر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی مجمع ناجائز کو منتشر کرنے کا حکم دے تو درست اپشن اس میں اپشن بی ہے سوال نمبر سترہ قیدہ ڈیش کے تخت مقدمہ ختم ہونے سے پہلے انعامات دی جا سکتے ہیں اپشن ا میں ہے باب چودہ پکرہ چھے اپشن بی میں ہے باب پندرہ پکرہ چھے اپشن سی میں ہے باب سولہ پکرہ چھے اپشن ڈی میں ہے باب سترہ پکرہ چھے یہ سوال پولیس رولز کے باب پندرہ پکرہ ایک سے لیا گیا ہے پندرہ ایک میں ہے انعامات کلے دل سے دی جائے گی اس کے زمن نمبر ایک کے آہر میں لکھا ہے کہ مقدمات ہتم ہونے سے پہلے انعامات دی جا سکتی ہے اس کے لئے قیدہ مقرر ہے باب نمبر پندرہ میں پکرہ نمبر چھے تو اس میں درست اپشن اپشن بھی ہے یعنی پندرہ چھے سوال نمبر اٹارہ نوید آمنہ کو اس نیت سے اغوا کر لیتا ہے کہ وہ اس کے مرضی کے حلاب کسی سے اس کا نکاح کروائے تو یہ ایک جرم ہے جس میں نوید کو دیش کی سزا دی جائے گی اپشن اے میں ہے عمر قید اور جرمانہ اپشن بی میں ہے دس سال قید اور جرمانہ اپشن سی میں ہے سات سال قید اور جرمانہ اپشن ڈی میں ہے بی یا سی یہ سوال پی پی سی کے سیکشن 365 بی سے لیا گیا ہے اس میں درست اپشن اپشن اے ہے عمر قید اور جرمانہ یعنی اگر کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے تو اس کو عمر قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی سوال نمبر انیس ایک شخص کسی کو اس مقصد کے لیے خرید لیتا ہے کہ وہ اس کو عصمت پروشی کے لیے استعمال کرے گا تو اس کا یہ فعل جرم ہے جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ دے سال تک کی سزا دی جائے گی اپشن اے میں ہے سات اپشن بی میں ہے چودہ اپشن سی میں ہے باویس اپشن ڈی میں ہے پچیس یہ سوال دپا 371 بی سے لیا گیا ہے اس کا ہیڈنگ ہے عصمت پروشی وائرہ کے مقصد کے لیے کسی شخص کو خریدنا اگر کوئی اس طرح کا کوئی شخص خرید لیتا ہے تاکہ اس کو عصمت پروشی کے لیے استعمال کرے تو اس کو دپا 371 بھی کے تحتو کیت کی سزا دی جائے گی جو پچیس برس تک ہو سکتی ہے تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر بیس زنا کے جرم میں نالش کے بارے میں ڈیش بیان درست ہے اپشن اے میں ہے زنا کے جرم میں نالش کے بغیر عدالت جرم کی سماعت نہیں کرے گا اپشن بی میں ہے زنا کے جرم میں نالش کے باہر عدالت جرم کی سماعت کرے گا اپشن سی میں ہے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ نالش کے باہر ہی زنا کے جرم میں سماعت کرے اپشن ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ سوال دپا دو سو تین اے سے لیا گیا ہے جس کا ہیڈنگ ہے زنا کی صورت میں نالش اس کے زمن نمبر ایک سے یہ سوال لیا گیا ہے کہ کوئی بھی عدالت جرم زنا میں سماعت ہو نہیں کرے گا ماں سوائے ایک نالش کے جو کہ ایک با اختیار سماعت رکھنے والے عدالت میں دیر کی گئی ہو تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یعنی زنا کے جرم میں نالش کے باہر عدالت جرم کی سماعت نہیں کرے گا یعنی نالش اس کے لئے ضروری ہے سوال نمبر اکیس قضب کی صورت میں نالش کنندہ اور گواہان کی خلف پر بیان دینے کے بعد اگر عدالت کے افسر صدارت کنندہ افسر کو یہ لگ جاتا ہے کہ مزید کاروائی کیلئے کافی وجہ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس نالش کو ڈیش اس میں اپشن دیئے گئے ہیں خارج کر سکتا ہے اپشن بی میں ہے خارج نہیں کر سکتا اپشن سی میں ہے خارج کر سکتا ہے اگر افسر صدارت کنندہ ہائی کورٹ کا جسٹس ہو اپشن ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ سوال دپا دو سو تین بی سے لیا گیا ہے جس میں ہے قضب کی صورت میں نالش اس کے زمن نمبر پانچ سے یہ سوال لیا گیا ہے اگر عدالت کو اس طرح کا پتا چلتا ہے وہ اگر گواہان اور نالش کنندہ کے بیانات کلم بن کرتے ہیں اس کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ کاروائی کیلئے وجہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے نالش کو خارج کرے تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یعنی نالش کو خارج کر سکتا ہے سوال نمبر باویس ایک مسلمان شخص کا نشہ اور چیز کا اپنے قبضے میں رکھنا جرم ہے جس کی سزا قیت ہے جو دو سال تک ہو سکتی ہے یا کوڑوں کی سزا جو ڈیش کوڑوں تک ہو سکتی ہے اور جرمانی کی سزا بھی دی جائے گی اس میں اپشن دیئے گئے ہیں اپشن اے میں ہے پانچ اپشن بی میں ہے دس اپشن سی میں ہے بیس اپشن ڈی میں ہے تیس یہ سوال امتنائے منشیات کے دپچار سے لیا گیا ہے اس میں دو سال قیت ہے اور تیس کوڑوں کی سزا ہے تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے یعنی تیس سوال نمبر تئیس ایک شخص کو شرع نوشی کے جرم میں حد کی سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سزا کی تعمیل اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک ڈیش اس کی توسیق نہ کر دے اپشن اے میں ہے ہائی کورٹ اپشن بی میں ہے وہ عدالت جس میں سزا کی حکم کی حلاب اپیل پر رجوع ہو سکتی ہے اپشن سی میں ہے اے اور بی دونوں اپشن ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ سوال امتنائی منشیات کے دپا آٹھ سے لیا گیا ہے دپا آٹھ میں ہے کہ شراب نوشی مستوجب حد تو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے وہ عدالت جس میں سزا کی حکم کی حلاب اپیل پر رجوع ہو سکتی ہے سوال نمبر چوبیس ایک شخص تیسری مرتبہ مستوجب حد سرکا کا مرتقب ہو جاتا ہے تو جرم ثابت ہونے پر اس کو ڈیش سزا دی جائے گی اپشن اے میں ہے امر قید اپشن بی میں ہے بائے ہاتھ کو کارٹنی کی اپشن سی میں ہے بائے پاؤں کو کارٹنی کی اپشن ڈی میں ہے مندر جبالہ تمام یہ سوال جرم برحلاب املاک کے دپنوں سے لیا گیا ہے اس کے ذمہ نمبر ایک میں ہے کہ جو پہلی بار اس طرح مستوجب حد سرکا کا مرتقب ہو جاتا ہے تو دائے ہاتھ کلائی میں کٹا جاتا ہے جب دوسری بار یہ کرتا ہے تو بائے پاؤں اس کا کٹا جاتا ہے اگر کوئی تیسری مرتبہ یا اس کے بعد چوری کر دیتا ہے جو مستوجب حد ہو تو اس کو امرقید کی سزا دی جائے گی تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یعنی امرقید سوال نمبر پچیس کیپی سپس دوہزار پندرہ کے تحت دیش کی ذمہ داری ہے کہ وہ خصاص مقامات کی سیکیورٹی کے مقاصد کی حاطر ہر ظلہ کی سیکیورٹی ایڈوائزری کومیٹی تشکیل دے اس میں اپشن دی گئے ہیں اپشن اے میں ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اپشن بی میں ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اپشن سی میں ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اپشن ڈی میں ہے یہ تمام یہ سوال خیبر پختنخواہ خصاص اور پرخطر مقامات کے سیکیورٹی کے ایکٹ سے لیا گیا ہے جو دوہزار پندرہ میں ناپس کیا گیا ہے اس کے دپچار سے یہ سوال لیا گیا ہے دپچار میں ہے کومیٹی کی تشکیل دپچار کے تختہ اس طرح کے ایڈوائزری کومیٹی کو بنانا یا اس کو تشکیل دینا یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے تو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ سوال نمبر چھبیس پولیس اسسسٹنس لین کے نظام میں ڈیش سہولیات پراہم کی گئی ہے نمبر اے بتخوری کی ریپورٹ اپشن بی شنہدی کارٹ کی تصدیق اپشن سی اے اور بی دونوں اپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں یہ سوال پولیس اسسسٹنس لین جس کو ہم پال کہتے ہیں اس سے لیا گیا ہے ویسے تو پال میں تقریباً دس گیارہ قسم کے ریپورٹیں ہوتی ہیں لیکن اس سوال کے مطابق بتخوری اور شنہدی کارٹ کی تصدیق یہ دونوں اپشن جو ہے یہ ٹھیک ہے اس قسم کے ریپورٹ اس میں ہو سکتی ہے تو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے یعنی اے اور بی دونوں یعنی اس میں بتخوری کی ریپورٹ بھی ہو سکتی ہے شنہدی کارٹ کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے تو درست اپشن اپشن سی ہے اے اور بی دونوں سوال نمبر ستاویس پولیس ایکسس سرویس کے تحت ڈیش کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل پون اور کمپیوٹر کے ذریعے شکایت پولیس کو ارسال کر سکتے ہیں اس میں اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے غورتوں اپشن بی میں ہے معذور لوگوں اپشن سی میں ہے ہر شہری اپشن ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ سوال پولیس ایکسس سرویس جس کو ہم پاس کہتے ہیں اس سے لیا گیا ہے اس میں تمام شہری جو ہے اپنے موبائل پون اور کمپیوٹر سے شکایت پولیس کو ارسال کر سکتی ہے تو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے یعنی ہر شہری سوال نمبر اٹھاویس کیا بھی پولیس کا ویجن یہ ہے اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے معاشرے کو جرہم سے پاک اپشن بی میں ہے معاشرے سے نائنصابی کو ختم کرے اپشن سی میں ہے لوگوں کی زندگی کی حفاظت کرے اپشن ڈی میں ہے اے اور بی دونوں یہ سوال ویجن آپ خیبر پختنخواہ پولیس سے لیا گیا ہے ویجن آپ خیبر پختنخواہ پولیس جو ہے وہ ہے تو پرموٹ آس سوسائیٹی پری پرام کریم اینڈ انجسٹس یعنی معاشرہ کو جرہم سے پاک کرنا اور معاشرے سے نائنصابی کو ہتم کرنا تو اس میں اپشن اے اور اپشن بی دونوں درست ہے تو اس لحاظ سے اپشن ڈی یعنی اے اور بی دونوں یہ درست اپشن ہے سوال نمبر اونتیس دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ ایک جملہ دیا گیا ہے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اپشن دیئے گئی ہیں اپشن اے میں ہے ٹو اینڈ ٹو میک پور اپشن بی میں ہے ٹو اینڈ ٹو میکس پور اپشن سی میں ہے ٹو اینڈ ٹو از میکنگ پور اپشن ڈی میں ہے ٹو اینڈ ٹو ار میکنگ پور یہاں پر اپشن سی اور اپشن ڈی بلکل غلط ہے جبکہ اپشن اے اور اپشن بی میں بہت سارے انگلش ایکسپارٹس کی تضاد ہے کوئی کہتا ہے کہ اپشن اے اس میں ٹھیک اپشن ہے کہ ٹو اینڈ ٹو میک پور اور کچھ کہتا ہے کہ ٹو اینڈ ٹو میکس پور گھر ایمر کے لحاظ سے اپشن اے ٹھیک ہو سکتا ہے مگر بی ون کے نوٹ کے مطالق اپشن بی درست اپشن ہے سوال نمبر تیس ہو ہیز بروکن دس کف یہ انگلش کا ایک جملہ ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اپشن اے میں ہے یہ پیالی کس نے ٹوڑی ہے اپشن بی میں ہے کون اس پیالے کو ٹولتا ہے اپشن سی میں ہے یہ پیالی کیوں ٹوڑی ہے اپشن ڈ میں ہے ان میں سے کوئی نہیں اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یہ پیالی کس نے ٹوڑی ہے دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بی ون کے تیس سوالات کو حل کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بقایا سوالات جو رہ گئے ہیں وہ بھی حل کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس اور لیک ضرور کریں اور نئے ویڈیوز کیلئے میرا چینل پلیز اگزیمز پریپیریشن ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے اگلی ویڈیو ڈیو پسند آئیم